اسلام علیکم بھائی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرا دیں اور میں نے ایم بی بی ایس کو فاسٹ یئر میں اچھا بھائی آپ ابھی پہلی اٹیمٹ میں کلیر کر رہے ہیں نمز کے در اور پینک ایڈٹ کی سیٹ پہ سٹڈی کر رہے ہیں بی بی ایس کو فاسٹ یئر میں بھائی آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ نے کن بکس کے استعمال کے سٹڈی کرنے کے لیے اور اچھا میں نے اول میں اول تو یہ کہ میں نے کیپس اکیڈمی جوائن کی تھی کیپس اکیڈمی والوں کا اپنا ایک افتہ ہے میٹیریل اور ان کا ایم بی کی ایڈ کے لیے تو اس سے میں نے کافی استفادہ کیا وہ ٹھیک ہے وہ ہر میٹیریل پھر وہ ایک ریفرنس میٹیریل ہے وہ ون ہنڈر پرسن نہیں ہیں ون ہنڈر پرسن تو آپ کی بکس ہوتی ہیں لیکن اس میں کافی فائدہ دیا تھا اور اس میں بکس میں اگر آپ نمز کی بات کرتے ہیں تو نمز والے یوزولی اپنا وہ فیڈرل بکس فیڈرل بورڈ کی بکس کو استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ سٹک کرتے ہیں ہم سے اس کے علاوہ آپ کو لیکن اس کے علاوہ آپ کو پنجاب بورڈ کی بک بھی پڑھ لینے چاہیے آپ دونوں بکس کو ایک دفعہ رید کر لیں اور اپنے کن سب آپ کو صحیح ہونے چاہیے تو ان کی ایف سی کلوز میں آپ کی وہ ہونی چاہیے ٹیکٹس صحیح تو بھئی آپ یہ بتا دیں کہ آپ کتنے آوز کی سٹڈی کیا کرتے تھے اور کیا روٹین تھی آپ کی سٹڈی کرنے کی روٹین اس طرح سے تھی کہ صبح تو خیر میں اکاڈمی جایا کرتا تھا چھتی کے دن تھے میں نے پہلے ایف سی کے لیدہ کی ایف سی کے دوران اکاڈمی نہیں جوائن کی میں نے ایف سی کے بعد اکاڈمی جوائن کی تو اس میں صبح جایا کرتا تھا صبح پھر اس کے بعد دو بجے تک یا تیم بجے تک چھتی ہو جائے کرتی تھی آ کے کھانا وغیرہ کھا کے اماز ادھر ہی پر لیتا تھا دادا کے اکاڈمی میں پھر آ کے سو گیا پھرکت ہوئی بریک کی پھر پڑتا تھا زیادہ ٹائم تو خیر اس کے بعد پڑھنے میں گزرداتا عشاء اور مغرب اور عشاء کا آت کو کھانے کے ٹائم تو اسی بریک کر لی اس کے بعد پھر پڑھ کے تھوڑا سو گیا تو اس میں اتنا آپ کے پاس بریک کر ٹائم ملتا نہیں ہے آپ کو زیادہ ٹائم پڑھنا ہی پڑھتا ہے پھر میرا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو بہت کنسٹریٹر پڑھ لیتے ہیں اور اس لئے تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کر لیتے ہیں میرا اس میں تھوڑا سا مسئلہ تھا میں اس لئے زیادہ کنسٹریٹر نہیں رہتا تھا تو اس لئے مجھے زیادہ ٹائم پڑھنے میں لگتا تھا ٹھیک ہو گیا بھائی ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز سٹڈی کے لئے موٹیویٹڈ رکھتی تھی ہمیشہ اثر میں بات یہ ہے کہ میں اکیڈمی جاتا تھا سائیکل پہ اکیڈمی جاتا تھا سائیکل پہ تو راستے میں یہ ہوتا تھا پل ہوتا تھا ایک پلائیوور پلائیوور کے نیچے مہتھے ہوتے تھے لوگ ہر قسم کے میں دیکھ کے میں کہتا تھا بھائی ان کی طرح نہیں ہونا جاں کے پڑھ لو یہ ایک چیز تھی اور ظاہری سی باتوں آئید ہیں بھی پوچھ کرتے ہیں چاہا بھائی آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پیرز کا پریشر بھی ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ نمبر لے رہے ہیں چاہا بھائی آپ یہ بتا دیں کہ آپ پیپر کو اٹیمڈ کرنے کے لحاظ سے کیا گائیڈ کریں گے بچوں کو سب سے پیدا تو یہ کرنا ہے کہ پیپر آپ اٹیمڈ کرنے بیٹھے ہیں لیڈ پینسل سے پہلے نشان لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پہ نشان لگاتے ہیں اپنے مارکر وغیرہ سے یا دوسرے سے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو صحیح سے ہی آتا ہے ایم سی کیو وہ آپ نے فوراں وہ اٹیمٹ کر لینا پہلے اگر آپ کو درمان میں ایک سے کافی زیادہ ایم سی کیو جیسے مل رہے ہیں جس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا یا جو آپ انشی ہو رہے ہیں چھوڑ دیں انہیں ابھی سب سے پہلے جو جو آتے ہیں ان کو نشان لگاتے جائیں اس کے بعد ان کو باقیوں پہ جن پہ سوچنا ہے ان کو کر لیں اس میں بھی جو زیادہ انشی ہو رہے ہیں یا زیادہ سوچنے کر جن پہ وہ ہے آپ کو ٹائم لگے گا ان کو تھوڑا ہولڈ آن کر لیں اس کے وجہ یہ ہے کیونکہ الحمدللہ جیسے وقت میں نے ایم ڈی گیر دیا تھا اس وقت یہ نیگٹیو مارکنگ کا سسٹم نہیں تھا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر انسی کیو اگر بل فرض وہ نئی بھی ہوتے تو وہ ایک ایک نمبر ان کا کرتا ہے آپ ان کی وجہ سے وہ انسی کیو اس کو نانا زیادہ کریں ان کا آپ کو شیئر ہو رہا ہے وہاں پہلے سے کرتے چلیں یہ والی ایک چیز تھی جس نے مجھے یہ یو ایچ ایس کے جو تھا ام ڈی گی ایٹرس میں نسلہ کیا تھا تو یہ ایک ہے ایک اپورٹن چیز ہے تو بھئی آپ جو اس سال بچے دے رہے ہیں ام ڈی کیٹ وغیرہ نمز دے رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کیا گائیڈ کریں گے ان کو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے محنت ٹکا کے کر لینا ہے بھئی اس میں نہ یہ ہے کہ بندہ اگر محنت سے ہی کر لینا خدا نہ خواستہ اس کا پاس نہیں ہوتا اس سے رگریٹ میں ہوتا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوشش نہیں کی تھی اس سے مطلب وہ رگریٹ والی فیلنگ نہیں آتی اب یہ ہے نا کہ ہمارے اوپر تو محنت کرنا ہے ہمیں اب تدیر کا نہیں بتا گئے تو ہم نے محنت کرنی ہے اگر ہم محنت سے ہی کریں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتا رگریٹ کے محنت ہی کریں اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں ٹھیک ہے بہت زیادہ دعائیں مانگیں لکھ فیکٹر بہت ہوتا ہے ان دیانوں میں اور بل فرس کو دانا خواستہ نئی بھی پاس ہوتا تو پینکشن نہ لیں اگلی دفعہ دے دیں ایک نہیں انیک لوگ ہیں جو ریپیٹ کرتے ہیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ میرے فیملی میں بھی ہیں ایسے لوگ جنہیں تین دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد اگلی داکٹر بنے ہوئے ہیں یہ چیز مہٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنے سال میں ڈاکٹر بنتے ہیں مہٹر یہ کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں یہ ہے نا کہ آپ ایک دفعہ میڈیکل کالیج میں آ جاتے ہیں سب بہت بندے کو ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے سیمٹیکیٹ پہی دفعہ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ دوسری دفعہ دے دو تینشن نہیں لیں گے مینٹ ٹکاہ کے کرو تو ریپیٹ کرنا چاہیے انسان کو کوشش نہیں چھوڑنے چاہیے اگر آپ نے دوسری اپشن چیز کرنی ہے وہ بھی آپ کیا ہے یہ تو نہیں ہے ہر کوئی ام ڈی کیر کر کے ڈاکٹری بنے دوسری اپشن چیز کرنی ہو بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر بننا ہے کوئی مسئلہ نہیں ریپیٹ کر لو بہت شکریہ بھائی جان بچوں کو دعا دے دیں اللہ تعالی اللہ تعالی ملتا ہے آپ سب کو کامیابیوں سے نوازیں آپ کی مشکریہ آپ سب کی قسمت کو آفیت سہولت و حدایت و حفر اس کے حال سے بھر دیں آپ سب کو لمبی زندگی کرانا بہت شکریہ بھائی جان اللہ تعالی ملتا ہے